السلام علیکم یہ جی چیک کریں ہم بورنگ کرا رہے ہیں نہیں اور یہ ہماری پرانی بورنگ تھی جی یہ دس سال پرانی بورنگ ہے اور یہ اس میں سے پانی صرف جو ہے نا دو منٹ یا تین منٹ چلتا ہے اور اس نے اب ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ جو بورنگ ہے وہ ہم پورے ساتھ ہی چھوڑ کروا رہے ہیں اور اس کا سمان لینے جا رہے ہیں یہ جی گھر کے آگے کافی سارا گند ہو گیا ہے لیکن کوئی نہیں پانی آئے گا تو صاف ہو جائے گا چلتے ہیں جی ٹیکسلا اور دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا ہے وہاں پر کوئی سمان کتنے کا ملتا ہے ویسے اندازہ ہم نے لگایا کوئی دو لاکھ کے قریب یا دیر دو لاکھ کے قریب لگ جائیں گے ٹوٹل پیسے چیک کرتے ہیں یہ پوسٹ آفیس ہے پوسٹ آفیس کے بالکل سامنے ہے جی سعید خان بورنگ ورکس ان سے بھی ہم ریٹ لیں گے پھر ہم ٹیکسلا جائیں گے اور وہاں سے بھی ریٹ لیں گے دیکھتے ہیں کس کے ریٹ مناسب ہوتا ہے یہ تو جی ملٹی میٹ کان تھی اب ٹیکسلا چلتے ہیں وہاں سے ذرا دیکھتے ہیں کتنے میں ملتا چیز ٹیکسلا پہنچ گئے ہیں جی یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے ٹرافک ہے ارگرد آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ٹرافک ہے یہ دیکھیں کتنا رش ہے یہاں پر آبادی کافی ہے یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے تو ہم جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ جی ٹیکسلا کی پوری مارکیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی ہم یہ اس چوک سے لیفٹ ہوں گے یہ دیکھیں کافی ساری مارکیٹ ہیں یہاں پر اور کافی زیادہ رش والا ایڈیا ہے پاکستان کے ہر شہر میں آبادی زیادہ ہے لیکن ٹیکسلا بھی بڑا پرانا شہر ہے تو یہاں پہ بھی کافی آبادی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ ہارڈ ویر کی دکان ہے اس پہ ہم چیک کریں گے یہ ہے جی بورنگ کا سمان جی اس کے پاس تو پائپ شیپ نہیں تھا یہ یہاں پہ جو ہے وہ پائپ مل جائے گا یہاں سے پتہ کرتے ہیں یہ بارہ کلو والی نالی ہے دس فٹ کی یہ پچیس سو پچاس روپے کی ہے پچیس سو اسی پچیس سو اسی اور یہ والی آٹھ کلو والی ہے جی اور یہ دس کلو والی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ تینوں نالی ہیں یہاں پہ کافی سمان ہے کافی زیادہ سمان ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر بورنگ کا سمان لینا ہو تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹیکسلا میں وہاں سے ہم نے پتہ کیا تھا تو تھٹا ریٹ زیادہ تھا یہاں پہ ذرا کم ہے جی بھجان یہ یہاں پہ ہمیں بی سیونٹین کے بھی بھائی جو بی سیونٹین میں رہتے ہیں یہ ان کی شاپ ہے اور یہاں سے آپ بورنگ کا سمان بھی لے سکتے ہیں تو آئیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں بورنگ کا سر یہ دس بار نہ سال سے کہاں ملٹی میں کہاں پہ رہتے ہیں سر ملٹی بی سیونٹین میں یہ ایم آر ٹو پہ رہتے ہیں اچھا اچھا جو تو کیسا آپ کو کربار کیسا چل رہا ہے بس سر ابھی حالات تو پاکستان میں سب کی سم نہیں ہیں جو سچویشن ہے کہ آیا دن ہمارا پٹرول بڑھ رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اوپر نیچے جا رہی ہیں تو وہ سب افیکٹی ہیں وہ ہم افیکٹی نہیں ہیں ملطبہ لینے والا بھی افیکٹی ہے تو کندار سب سے زیادہ افیکٹی ہے کہ اگر ہم ایک چیز دس رپے کی بھیج کے تو اس میں دو رپے بار نکالنے کے بجائے پھر آگے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ دس کے اوپر دو رپے اور ڈالتے ہیں تو بی سیونٹین جب سے بنایا دو ہزار تیرہ سے لوگ بنا شروع ہو گئے آپ بھی تب سے ہی آئے نہیں ابھی میں تقریباً چار ایک سال ہوئے پہلے یہ ٹیکسہ میں تو کیسا فیل کر رہے ہیں بی سیونٹین بی سیونٹین تو بہت ایک جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس جو فیسنٹی ہے اس میں بہت ہی اچھی جگہ ہے آپ سیٹسوائی ہیں بلکل سیٹسوائی ہیں اچھی جگہ ہے پر فضا جگہ اور اچھی جگہ ہے یہ جی ہمارا بل بنا ہے نینانوے ازار چھے سو پندرہ رپے کا اور نینانوے ازار چار سو بھائی نے راہت کر دیا ہے یہ اس لئے راہت میں مل ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ازار کے بھی بکری ہے مارکی میں تو ہمیں یہ فائدہ ہو گیا جی سمان لے لیا یہاں سے ایکسل نہیں جو بورنگ والا ہے نا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ سمان اسی سے لیا جائے اور وہ نالی ہمیں دے رہا تھا جی پانچ سو روپے ایکسٹرا پہ یہاں سے ہمیں مل گیا ہے پچی سو کی اور وہ ہمیں دے رہا تھا تین ازار کی ہم نے تو پھر اپنا ہی فائدہ سوچنا ہے نا تو یہ فائدہ ہو گیا جی ٹیکسلا میں آ کر ہمیں چیز اسی کوالٹی کی مل گیا لیکن مناسب پیسوں میں مل گیا تو ٹوٹل بیل میں پھر کافی فرق پڑے جاتا ہے کیونکہ 26 نالیاں ہی ٹوٹل موسیقی 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 موسیقی